دوسرا سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی طویعت ہی ٹھاک ہے خیریت سے جی الحمدللہ خیریت سے قربانی کے سوال پوچھنا تھا کہ جیسے میں دو قربانی کرتا دو حصے میں یہ کہوں کہ ایک میری طرف سے ایک میرے گھر والوں کی طرف سے تو یہ صحیح یا بغیر اس کے قردے نام لیے کچھ کہنے بہر غیر جائز ہے کہ آپ ایک اکیلے اپنے نفس کی طرف سے کر دیں اور ایک پورے گھر والوں کی طرف سے کر دیں جائز ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ساری عمر جیسے آپ کہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں وہ کون ہوتی ہیں بیوی ساری عمر اسے پیار کرتے رہے اپنے بچے کو آپ شومتے ہیں گلے لگاتے ہیں ملتے ہیں بیٹیاں ہیں ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ سلسلہ سواب کا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آپ کہیے کہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک لفظ کہیں منہ میں آپ کے گھر میں جتنے بچے بچیاں ہیں آپ کی بیوی ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے والدین بھی ہیں جیسے پہلے ساری کے سلسلہ میں کہہ رہا تھا اس سب کی طرف سے ہو جائے گی سب کو سواب ملے گا آپ محروم نہیں ہوں گے کیونکہ اصل میں پیسہ کمانے والے تو آپ ہیں لہذا آپ کو سواب میں محروم نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی من فترہ سائمن فالہو مثل عجل سائم جو کسی روزے دار کو روزہ افتار کرواتا ہے اسے اتنا ہی سواب ہوگا جتنا روزے دار کو ہوگا من غیر اینقصہ من عجل سائم شیع روزے دار کے سواب سے ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا جائے گا اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کبھی نہیں ہے لہذا جائز تو یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک گھر والوں طرف سے کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کو اکٹھا ہی رکھیں دونوں میں آپ کا بھی سواب رہے گا دونوں میں گھر والوں کا سواب ہی رکھیں کچھ دل نے سوچنے کے ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری اس کے دو دو کارلیاں کچھ ضرورت نہیں ہے ایسا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو کریں دونوں کریں زیادہ کی توفیق ہے زیادہ کریں سارے گھر والوں کی طرح سے مشترکہ کریں جزاک اللہ خیر بہت شیعہ اللہ خیر بہت شیعہ